اسلام علیکم ناظرین کیسے اتار چڑھاؤ سامنے آسکتے ہیں محبت کے معاملات ہوں یا عزواجی تعلقات کورواری معاملات ہوں یا کسپت کے معاملات آپ کے زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ کا زوریک سائن کیپری کارن ہے تو اپنی منتلی ہورسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے معزز خواتین و حضرات جدی افراد کے لیے دسمبر 2022 ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں سیارے نئے مراحل کو تائے کریں گے اور آپ کے لیے بہت غیر معمولی تبدیلیوں کا باعث بنے گے اپنی زمداریوں کے حوالے سے بہت جدی خواتین و حضرات خود کو تھوڑی بریک دینے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں پیشہ وارانہ زندگی کے حوالے سے بہت جدی افراد یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ پیشہ وارانہ زندگی سے زیادہ آپ کی ترسیحات میں آپ کی فیملی لائف زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس مہینے آپ کو پنیادی اور بیسکس پر جانا زیادہ ضروری محسوس ہو سکتا ہے ایک جدی فرد جو کہ ہمیشہ بلند مقام تک جانے کی خواہش رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نہایت تحمل بزادی سے اپنے کموں کا آغاز کرے بلند مقام کی خواہش کرنا آپ کی فطرت میں موجود ہے انتخاب کرنا چاہیے مختلف طریقوں سے غور کرنا یقینی طور پر آپ کو کچھ معاملات میں سمجھوتا کرنے کی طرف لے جائے گا بہت زیادہ خواتین و حضرات کے لیے اس مہینے لچک رکھنا اور خود کو تھوڑا فلیکسبل ظاہر کرنا ضروری ہوگا آپ کو تبدیلی کے لیے خود کو کھلا رکھنا چاہیے محبت کے معاملات میں آپ پر ایک درمیانی کیفیت رہے گی دوسروں کے انتخاب آپ کو قبول کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا البتہ آپ کے بارے میں ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے آپ دسمبر میں اس کے برق ثابت ہوں گے محبت کے معاملات میں آپ اپنے دل کی ہی بات کو مانتے ہیں زورہ جو کہ محبت کا پلانٹ مانا جاتا ہے دس دسمبر تک بورج کاؤس میں کمزور حالت میں رہے گا باہر بین گھر میں زورہ کی کمزور حالت کچھ معاملات میں منفی صورتحال پیدا کر سکتی ہے والدین سے تعلقات کے حوالے سے اور خاندان میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی زورہ کی نظرات دس دسمبر تک نحس ہوں گی زورہ بہت زیادی افراد کو رہزوں کو محفوظ رکھنے میں مسائل لے سکتا ہے جذبات کے اظہار میں دس دسمبر تک زیادہ احتیاط کریں دس دسمبر کو زورہ آپ کے اپنے برج میں داخل ہوگا جہاں زورہ کے اثرات قدرے بہتر ہوں گے آپ کے سوشل ہلکہ یعباب میں وسط پیدا ہوگی بچوں کے معاملات میں آپ کو خوشیاں محصول ہو سکتی ہیں سوشل سطح بار آپ کے لیے کوئی خوش عبری ہو سکتی ہے دس دسمبر کے بعد کے دن آپ کے تعلقات کی حوالے سے مصبت تبدیلیاں پیدا کریں گے آپ کی ملاقاتیں بڑھ سکتی ہیں سورج بائیس دسمبر تک آپ کے ذائچے کے باہر میں گھر میں رہے گا اپنے ساتھ اثرات دے گا سورج کی سعادت برجلی سے وابستہ افراد کی ازادی اور خودمختاری کے لیے اچھی ثابت ہوگی دشمنوں پر فتح اور امیگریشن کے حوالے سے یہ وقت اچھا وقت ثابت ہوگا سورج کی نظرات کا رواری معاملات اور خاندان سے وابستہ معاملات میں فوائد کی راہیں ہم بار کریں گی پاکس دسمبر تک آپ کے باہر میں گھر میں سورج آپ کو روپے پیسے کی معاملات میں اضافے کی نوید دے سکتا ہے افتر لگ جائے گا کہ دراصل کون سی چیزیں آپ کے روپے پیسے کی فلو کو کم کر رہی تھی تو آٹومیٹک کے لیے اگر آپ اندو جوہات پر کنٹرول کر لیں گے تو آپ کو اپنا مالی استحقام حاصل ہو جائے گا سورج بائیس دسمبر کو آپ کے اپنے برجل میں داخل ہوگا جو آپ کے لیے بہترین ٹرازر ثابت ہوگا آپ کی لگ خوب کام کرے گی اگر آپ کسی لکی ٹراب یا انعامی سکیم محصہ لینا چاہتے ہیں تو دسمبر کا آخری عشرہ اس حوالے سے بہترین ثابت ہوگا حوالات کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے دسمبر کے آخری عشرے کا انتخاب کریں سفری معاملات کے حوالے سے بائیس دسمبر کے بعد کے دن خوشخبری لے سکتے ہیں گر انہیں ملک سفر کے حوالے سے خوشکن خبریں سامنے آ سکتی ہیں ویزے کے مسائل سے دو چار افراد کو بائیس دسمبر کے بعد قابل ستائش ریسپانس میں لے گا مشتری کی روجت سے واپسی آپ کے لیے دسمبر میں دیگر کئی طرح کے فوائد کا باعث بنے گی خوشکسمتی اور دولت کے سیارے کی باپسی آپ کی خوشحالی کے معاملات کو بسرد دے گی آپ کے لیے ہر طرح کے بیرونی ہنگامی حالات سے نمٹنا آسان ہوگا البتہ ماریخ کی روجت آپ کو کچھ غیر ضروری ایکٹیوٹیز میں ابتراہ کر سکتی ہے جس کے باعث آپ کی حساسیت مجروح ہو سکتی ہے لہذا ایسی کسی بھی صورت میں خود میں تھوڑی موافقت پیدا کریں کچھ معاملات میں کمپرومائز کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ماریخ کی برجوزہ میں روجت صحت کے معاملات میں گراورت دے سکتی ہے اور چند پیچیدیاں ظاہر ہو سکتی ہیں لہذا اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اتمنان بخش طریقوں کو اپنائیں اپنے کھانے پینے اور سونے جاگنے کی ترطیب کو درست رکھیں ایسے جدی افراد جو بہت جلدی اشتیال میں آ جاتے ہیں یا جگڑالو ذہن ہیں آپ کے لیے خود کو پرسکون رکھنے کا باہر طریقہ یہ ہے کہ آرام کیا جائے منفی حالت میں مارس بعض جدی افراد میں زیدہ اور ہٹ درمی پیدا کر سکتا ہے بعض افراد میں صرف خود کو اہمیت دینے کے رجحانات پر نپ سکتے ہیں ملازمین کی صحت کے حوالے سے اور ایک کسی بڑی خبر کا باعث ہو سکتا ہے ایسے جدی خواتینوں حضرات جن کے ہم ملازمین کام کرتے ہیں آپ کو ان کے حالات پر توجہ دینی چاہیے اور ان کی خبرگیری میں اضافہ کرنا آپ کو کسی انڈائریکٹ نقصان سے محفوظ رکھے گا مرکری سات دسمبر کو آپ کے ذائسے کے پہلے گھر میں داخل ہوگا جہاں مرکری آپ کو زیادہ اقلمدی عطا کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی ذہنت بڑھے گی اس مہینے آپ کو کوئی نیا موقع ملے گا اماغی قوتوں میں اضافہ کے ساتھ مینڈلی طور پر آپ زیادہ سٹرانگ ہو جائیں گے تعلیم سے وابستہ جدی افراد کی علمی استعداد میں اور علمی رغبت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا جس سے مصبت صورتحال برامت ہو سکتی ہے مرکری اور سورج آپ کی شخصیت کو مزید دلکش بنا کر پیش کریں گے سفر کے معاملات میں آپ کو کمیابی ملنے کے 99 فیصد امکانات موجود ہیں دوسرے گھر میں آپ کا رولنگ پلینٹ زہل طرفہ کی حالت میں دسمبر کا مہینہ گزارے گا جو آپ میں سختی کے مقابلے کی حمد پیدا کرے گا آپ کی فہم و فراست اور دانشمندی کی حوالے سے دسمبر کا مہینہ سب سے لکی مہینہ ثابت ہوگا امتحانات میں کامیابیاں اور معاملات کو افہم و تفشیم سے حل کرنے کے دن آئیں گے کسی جدی فرد کو 22 دسمبر کے بعد کوئی دیرینہ فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جو امید ہے آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے آپ کو چاہیئے کہ دسمبر کے مہینے میں اپنے ذاتی مقاصد کے بارے میں سوچیں ہر قسم کے تاثب سے خود کو محفوظ رکھیں بے شک وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اگر ابھی تک کسی غیر فیصلہ کن صورتی حال میں ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلے کیے جائیں برجدی کے لوگوں میں ایک خامی جو اکثر زیادہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں اور جس چیز کی آپ خواہش رکھتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لئے ہر کام کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ خواہشات کریں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں خواہشات کی زیادتی آپ کو مایوس اور اداس کر سکتی ہے آج تک زمانے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو لہذا آپ کو جائیے کہ اپنی خواہشات میں اعتدال پیدا کریں اور کوشش کریں خواہشات کو پال لینے کی طرف سے مردے بالی رہوں اور طریقوں کا انتخاب کریں آپ کی فطرت میں یہ ایک خامی بھی پائی جاتی ہے کہ بعد اوقات آپ اپنے آپ کے علاوہ سب کو کمزور اور حقیر سمجھتے ہیں یہ رویہ اس مہینے کسی جدی فرد پر غالب آ سکتا ہے کیونکہ مریخ کی رجل چھٹے گھر میں آپ کے احساسات کو متاثر کرے گی آپ میں موجود جہریت میں اضافہ ہوگا جس کے ردی امل کے طور پر انفیر اجھانات ابر سکتے ہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اردال اور متوازن جذبات کو فروغ دیں اگر ممکن ہو تو اپنے بعض قابل اعتماد دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ فراختلانہ تر سے عمل اپنائیں البتہ آپ کو شکی اور بے فائدہ دوستوں سے موتات رہنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں پیدا ہونے والی ہر تبدیلی کو غور سے دیکھیں ایسے جدی خواتین و حضرات جو کوئی مراقبہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو مراقبہ کرنا اس مہینے میں زیادہ فائدہ دے گا سوڑی روحانی حوالے سے آپ کو روحانی معاملات میں اچھے فوائد دے گا اپنے منفی جذبات اور خوف سے نجات کے لیے آپ کو راستہ مل سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ خدا سے توصل کرنا سکھیں اس سے طلب مغفرت کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا پھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی ہو نہ صرف ہو